دوستو اگر آپ بھی دھونی کو بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کی ٹیم کو ہرا کر جننے کی ٹیم سیدھا فائنل میں پہنچ چکی ہے ان اپنی ٹیم کو انتیم اوور میں جتانے کے باوجود دھونی نے کچھ ایسا کہا کہ کروڑوں پھارتیوں کا دل جیت لیا ہے آخرکار اپنی ٹیم کی اتنی شاندار جیت پر کیا بولے مہندر سنگھ دھونی وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے یا اس بار آئی پیل کا ٹونیمنٹ چیننے جیت پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا ٹونیمنٹ اب حد سے زیادہ رومانچک ہو چکا ہے سب کی فیوریٹ ٹیم چیننے سپر گنگز کی ٹیم فائنل میں جو پرویش کر چکی ہے لوگ کے انتظار کے بعد ایسا دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دے کہ دلی اور چیننے کی ٹیم کے بیچ میں آئی پیل دوزار اکیس کا پہلا کولیفائر مقابلہ کھیلا گیا مقابلہ اپنے آپ میں ہی اعتیاسک تھا ایک طرف تھے سامنے گروہ تو دوسرے اس طرف تھے چیلا لیکن دوستو دلی اور چیننے کی بیچ میں یہ لڑائی بہت ہی رومانچک رہی نی نے ٹاوس جیتا اور ٹیم کے لئے گیندباسی چنلی جواب میں دوستو پرتوی شوکی شیاندار سٹھ رنوں کی پاری نے شروعاتی دلی کی ٹیم کو بہت اچھی دلائی بشرتے اس بات کے کہ دھون اور شریر سیئر کچھ نہیں کر پائے تھے اکشر پٹیل بھی فیل رہے لیکن اس بیچ کپتان پنت نے کپتانی پاری کھیل ڈالی دوستو پنت نے پینتیس گندوں میں کیاون رن چڑے تو وہیں دوسری طرف ہیٹمائر بھی سینتیس سن لگا گئے جس سے کہ دلی کی ٹیم کو بڑی مدد ملی اور دلی کی ٹیم سیدھا ایک سو بہتر پر پہنچ گئی انہی کی سینہ کو جیتنے کے لئے ایک سو تہتر رن چاہیے تھے جو کی کوئی چھوٹا لکشے نہیں اور خاص طور پر کالی فائر جیسے پریشر بھرے میچ میں کن پھر بھی میدان میں اتر کر گائک وڑ نے اتحاس رچ دیا آپ کو بتا دی دوستو کہ گائک وڑ نے پچاس گیندوں میں ستر رن چڑھ کر چینے کی ٹیم کی جیت کی راستہ بہت ہی آسان کر دیا تھا وہ دھپا نے بھی تریسٹ رن لگائے لیکن اس کے باوجود مقابلہ آخری اوبر تک چلا گیا چھے گیند میں تیرا رن چاہیے تھے اور شرائٹ پر تھے دھونی تب ہی دھونی نے لگتار چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کو اس ہارے وے میچ میں ویچائی بنا دیا پرند دوستو جیت کے بعد دھونی نے جیت کاشرے پوری ٹیم کو دے دارا آپ کو بتا دے کہ اپنے بیان میں پاچیت کرتے ہوئے تھونی نے جیت کے بعد کہا یہ واقعی میں ایک شاندر ٹیم ایفرٹ تھا آج جس طریقے سے ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے ایک جھٹ ہو کر پردیشن کیا اسی وجہ سے ہماری ٹیم جیت پائی ہے بلے بازوں کے سامنے لکشے کافی بڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ٹیم کے کھلاڑی گھبر آئی نہیں بلکی انہوں نے لکاتار پہترین بلے بازے کا پریاس کیا وکٹ بھی گرے لیکن گائیک وڑ اور اتھپا بلکل بھی نہیں ڈرے خاص صور پر گائیک وڑ کی تعریف تو بنتی ہے اس یوہ کھلاڑی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دوتراج گائیک وڑ سب سے زیادہ مہنتی کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی پاری پر اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ چننی کی ٹیم کو ہر ایک ہارے ہوئے میچ میں جتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اتھپا تو شاندر تھے ہی اس کے علاوہ رائیڈو موین علی سوریش شینہ اور جڑے جا سب نے اپنے بلے بازی سے برابر کا یوگدان دیا ان کے گیندبازوں کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہوگا سب نے ایک جھٹ ہو کر پردیشن کیا ہے دوتراج گائیک وڑ کے ساتھ میری کانورسیشن بہتی سیدھی اور سرل رہتی ہے انہیں کیول بلے بازی پر فوکس کرنے کے لئے کہتا ہوں اور اس بات سے بہتی خوشی ہے کہ وہ ویسا ہی کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو جتا بھی رہے ہیں فائنل میں پہنچنا ایک گرب کی بات ہے اور اس بار امید کرتے ہیں کہ اپنے فینس کے لئے اسے ضرور جیت پائیں گے یہ کالیفائر کی جیت بھی ہمارے فینس کو سمرپت ہے ایک کی وجہ سے ہم اس مقابلے میں جیتے اور یقیناً آگے بھی جیتیں گے دوستو دھونی اتنے زیادہ سوابیمانی کھلاڑی ہیں کہ اپنی جیت کا شئی اپنی ٹیم کے سبھی فینس سبھی کھلاڑیوں کو اور خاص صور پر میندہ میچ بنے گائک وڑ کو دیا خود کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا پرندو دوستو آپ سبھی دھونی کی اسی مہنتہ اور چیننے کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات